دنیا میں آج پیسوں سے زیادہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہے یہ صرف ایک طاقت ہی نہیں بلکہ جرورت بھی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس دنیا میں جندہ رہنا لگ بھگ ناممکن ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنے ہر جرورت کو پورا کر کے ایک سکھد ایوم سنتوشت جندگی جی سکتے ہیں حالانکہ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ امیر بننا قسمت کی بات ہے ان کا ماننا ہے کہ اس کے لیے بہت ہنر ہونا چاہیے یا پھر ایک امیر باپ ہونا چاہیے لیکن اصل میں امیر بننے کا بھی ایک سائنس اور فارمولا ہوتا ہے جیسے دوسرے وشیوں میں ہوتا ہے یدی آپ سائنس کو سمجھ جائیں گے اور اس کے انصار کام کریں گے تو پھر آپ کو امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا چلیے اسی بات پر آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں ایک بار ایک آدمی کو اس کی بیبی نے کچھ سامان لانے کو کہا اور اسے پرچی کے ساتھ پیسے دے دیئے وہ آدمی گھر کے پاس والی دکان پر گیا لیکن وہاں جا کر اسے پتا چلا کی سامان کے پیسے جادہ ہو رہے تھے کیونکہ وہ دکاندار کہیں دور سے اچھی کوالٹی کا سامان لاکر وہاں بیچ رہا تھا اس لیے اس کے سامان کی قیمت تھوڑی زیادہ تھی لیکن زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے وہ آدمی وہاں سے سامان لیے بنا نکل پڑا کچھ دور جا کر اس نے دوسری دکان میں بھی پوچھا لیکن وہاں بھی سامان کی قیمت زیادہ تھی اس نے وہاں سے بھی سامان نہیں خریدا اور آگے بڑھ گیا کچھ دور جا کر اسے بڑی سی دکان ملی جہاں پر کم قیمت میں سامان ملتا تھا وہاں لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور وہ آدمی بھی جا کر اس لائن میں کھڑا ہو گیا اس کی باری آتے آتے تک لگ بھگ آدھا گھنٹہ نکل گیا کافی دیر بعد آخر کار اس آدمی کا نمبر آیا اور وہ سامان خرید کر خوشی خوشی گھر آ گیا اس نے اپنا سینہ چوڑا کرتے ہوئے اپنے بی بی کو بتایا کی کیسے اس نے سستے میں سامان خرید کر پیسوں کی بچت کی ہے تو اب آپ بتائیں کہ یہ آدمی سمجھدار تھا یا بے بکوف دیکھئے زیادہ تر مدھیم انورگ لوگ اسے سمجھدار ہی کہیں گے کیونکہ اس نے پیسے بچائے تھے لیکن ایک امیر مانسکتہ والے انسان کو یہ آدمی بے بکوف لگے گا کیونکہ اس نے کچھ پیسے بچانے کے چکر میں اپنا ایک گھنٹہ برباد کر دیا اتنے سمیں میں وہ جتنے پیسے بچایا اگر اس نے یہ سمیں کسی صحیح کام میں لگا دیا ہوتا تو شاید اس نے اس سے سو گناہ زیادہ پیسے کما لیے ہوتے اور اسی مانسکتہ کا فرق امیر اور گریب انسان کا فرق کرتا ہے تو اگ اگر آپ بھی امیر بننے کا سائنس جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس آڈیو بک کو سننے کی ضرورت ہے جس کا نام ہے The Science of Getting Rich یعنی امیری کا رہیسے یہ آپ کو صحیح راہ دکھانے میں مارک درشک کا کام کرے گی ہر کوئی امیر بن سکتا ہے کیونکہ بھگوان نے ہم سبھی کے لیے انند ساغر بنائے ہیں ہمیں صرف اس کا استعمال کرنا آنا چاہیے اور پھر آپ بھی اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں اور ایک اچھی جندگی جی سکتے ہیں تو سنتے رہیے یہ اوڈیو بک اور جانیے امیر بننے کا رہیسے امیر بنیے دردرتہ کی کوئی کتنی بھی طرفداری کریں کنٹو پھر بھی اس سچائی سے موہ نہیں موڑ سکتا کی دھنی بنے بینا پریپورن ایوام سفل جیون جینا کٹھن ہی نہیں اسمبھب بھی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر ایک سے جو ہے امیر بننا آپ کا ادھیکار ہے دھن کے بینا منوشی کا پورن ایوام سفل جیون جینا کٹھن ہی نہیں اسمبھب بھی ہے لگاتار وکاس ہی ہمارے جیون کا ایک ماترود دیش ہے دھن کے بینا منوشی کا مانسک شاری رکھ ایوام آتمک وکاس اسمبھب ہے اتہ آج کے اس ارثیوب میں دھنی بننے کے ویجیان کو جاننا بہت جروری ہے کم میں سنتوش کر لینے سے بڑا پاپ اس سنسار میں اور کچھ نہیں ہے جب آپ بڑی سفلتہ پانے کی یوگیتہ رکھتے ہوں تو کم میں سنتوش کیوں کیا جائے پرکرتی بھی انتی پرسار تتھا وکاس کو پسند کرتی ہے دھنی بننے کی کامنا ہمارے جیون کے تین انگ تن من اور اور آتمہ کے وکاس کے لیے بہت جروری ہے شریر کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ کٹھور پریشرم سے مکتی من کے لیے اچھے سہتیا ہے ایوام انیا منورنجن کے سادھن ایوام آتمہ کے لیے پریمتی آوشک ہے اور گریبی میں ان تینوں یعنی تن من اور آتمہ کی سنتوشتی نہیں ہو سکتی اس لیے دھنی بننا ہمارا پراثم کرتا ہے پہلے تو آپ کے اندر امیر بننے کی کامنا ہونی چاہیے پھر دھیان پوروک اس کی پورتی کے لیے سہیو چیپٹر نمبر دو ہے امیری کا ویجیان لے خک کا کہنا ہے کہ گنیت ایوام بھوتکی کی طرح ہی امیری کا بھی نیم ہے کوئی بھی انہیں سیکھ کر ایوام پالن کر امیر بن سکتا ہے ایک نشچت کاریا پرانالی کے ساتھ لگاتار پریاست کرنے سے دھن کی پراؤپتی ہوتی ہے جو لوگ جانے انجانے میں اس کاریا پرانالی کا پالن کرتے ہیں وہ امیر بن جاتے ہیں جبکہ باقی لوگ کٹھن پریشرم کرنے کے بعد بھی گریب رہ جاتے ہیں امیر بننا کسی وشیش واتاورن یا پیشے کا پرنام نہیں ہوتا ہے یہاں تک کی امیری کا سمبند بودھمانی وشیش یوگیتہ پرتبہ سے بھی نہیں ہے اکثر دنیا میں بڑے بڑے پرتبہوان ویقتی کم پرتبہ والے کے یہاں نوکری کرتے ہیں امیری کنجوسی سے دھنسانگرہ کرنے کا بھی پرنام نہیں ہے امیر بننے کے لیے ایک نردھارت کاریا پرانالی پر نرنتر پریاست کرنا بہت ضروری ہے دنیا بھر میں امیروں کی سنخیہ کام اور گریبوں کی سنخیہ زیادہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا جا سکتا ہے کہ امیر بننے کا مارک کہیں کٹھن تو نہیں ہے بلکل نہیں ہے کیونکہ پرکرتی نے امیر بننے کے لیے آوشک گون ہم سبھی میں پہلے سے ہی ڈالے ہیں تبھی تو بدھمان، پرتبہوان، مور، سوست، اسوست، بلوان تتھا کمجور سبھی پرکار کے لوگ امیر بن چکے ہیں یدی آپ کے شہر کا ایک آدمی امیر بن سکتا ہے تو آپ بھی امیر بن سکتے ہیں جس کام میں آپ کی روچی ہے اگر آپ اسی کام میں ہاتھ ڈالیں گے تبھی اپنا سروشریشت پردرشن کر پائیں گے یدی سمان ویاپار میں آپ کا پڑوسی آپ سے ادھک کامیاب ہے تو اس کا سیدھا ارث ہے کہ آپ دونوں کے کاریپرنالی میں انتر ہے یدی آپ دھنی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پڑوسی کے کاریپرنالی کو اپنانا ہوگا چپٹر نمبر تین ہے کیا افسر پر ایک آدھکار ہے دھن پر کسی ویقتی وشیش کا ایک آدھکار نہیں ہے پرکرتی کسی کو بھی افسر کا لاب اٹھانے سے نہیں روکتی ہے راجہ ہو یا رنگ، امیر ہو یا گریب، نوکر ہو یا مالک پرکرتی سبھی کو سمان روپ سے آگے بڑھنے کا افسر دیتی ہے نوکروں کو ان کے مالکوں دوارہ دبا کر یا پھر بڑے ویاپار کے مادھیم سے کچل کر گریب نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ ان لوگوں کی کاریپرنالی، سوچ تتھا نجریہ، امیری کے ویجیان کے ویرودھی ہوتے ہیں آپورتی کے ابحاو میں یہاں کسی کو نردھن نہیں رکھا گیا ہے پرکرتی کے گرب میں چھپی، آپ کی آوشکتہ سے کہیں ادھک سمپدہ آپ کے آپورتی کے لیے تیار ہے پرتی ایک وستو کی رچنا جس مول تتوہ سے ہوا ہے وچار اس مول تتوہ کا ایک انش ماتر ہے اتہ مول تتوہ بھی سوچنے سمجھنے کی کشمتہ رکھتا ہے مول تتوہ جیون کو پرچورتہ یعنی ادھکتہ کی اور پریریت کرتے ہوئے لگاتار کاری کرتا ہے چپٹر نمبر چار ہے امیری کے ویجیان کا پہلا نیم امیر بننے کا پہلا نیم وہ ہے جہاں سے ہر چیز کی رچنا کی شروعات ہوتی ہے جہاں سے creative process کی شروعات ہوتی ہے یعنی کی آپ کی سوچ رائٹر نے کہا ہے کہ انسان ہی کسی بھی سوچ کا center point ہے کیونکہ انسان ہی ایسا جیو ہے جس میں سوچنے کی ability ہے انسان تب تک کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتا جب تک وہ اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے آپ جو بھی goal یا result حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے دماغ میں رکھیں بار بار اپنے goal کے بارے میں سوچنے سے وہ آپ کے subconscious mind میں سما جائے گا رائٹر کہتے ہے کہ صحیح وچار سوچنا ہی انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے اکثر لوگ اپنی موجودہ پرستیتیوں اور پرناموں کو دیکھ کر اپنے من میں غلط وچار بٹھا لیتے ہیں اور انہی وچاروں پر کیندرت کرتے رہتے ہیں آپ اپنے من میں کیول انہی چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ اپنے جیون میں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ جو بھی پرنام دیکھنا چاہتے ہیں کیول انہی کے بارے میں سوچیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مہینے میں ایک لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں لیکن اس سمیں آپ کیول دس ہجار روپے کما رہے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ روپے کے بارے میں ہی سوچنا ہوگا کوئی بھی انسان اپنے من کی شکتی کا پورا استعمال کر کے اپنے وچاروں اور پرناموں کو بدل سکتا ہے چپٹر نمبر پانچ ہے انکریس یور لائف وستار جیون کا لکشن ہے پرتیک جیوت پدارت اپنے لیے نرنتر وستار کھوچتا ہے جیون کے وکاس ہے تو وستار صدیو جاری رہے گا تتھا رہنا بھی چاہیے ہمارا مستشک بھی وستار پسند کرتا ہے پرتیک وچار ایک نئے وچار کو جن دیتا ہے پرکرتی سے ادھک کی کامنا کرنا ہمارا جن سدھا ادھکار ہے آپ امیر بنے ایشور بھی یہی چاہتا ہے آپ کے مادھیم سے سروشریشت کو پردرشت کرنا اس کا ادھکار ہے آپ میں جیتے ہوئے انند سمبھاو ناؤ تتھا جیون کی پورنطا کو وہ سدھ کرنا چاہتا ہے اس مہان کاریا میں آپ بھی ایشور کا سہیوگ کر سکتے ہیں پرکرتی کی ابھیلاشہ ہے آپ بھی وہ سب کچھ پائیں جو آپ پانا چاہتے ہیں قدرتی طور پر سبھی کچھ آپ ہی کا ہے سروپرثم اس سچائی کو سویکار کریں آپ کا ادھکار کریں آپ کا ادھکار ماتر رکھتے ہوئے جیون نرواح کرنے کا ہونا چاہیے جینے کا یہی طریقہ سہی ہے قدرتی طور پر ہم سبھی اس کلا میں ماہر ہوتے ہیں ابھاوگرست اپمانجنک ایوام تچھت جیون جینا پرشو کی طرح جینے کے سمان ہے یاد رکھیں اتیادک سوارت تتھا سمرپن بھاؤ دونوں ہی سفلتا کے مارک کی پرمک بادھائیں ہیں ایشور آپ کا بلیدان چاہتا ہے ایسی دکیانوسی باتوں پر بھروسہ نہ کریں ایشور آپ سے آپ کا سروشویشت پردرشن چاہتا ہے جس کے مادھیم سے آپ صحیح معنی میں انیا لوگوں کو بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے سروشویشت پردرشن کے لیے آپ کو امیر بننا ہوگا چینہ جھپٹی ایرشیا تتھا پرتسپردھا سے دور رہیں اتیادک مولبھا اتھوا بحث نہ کریں نجی سوارت کے لیے کسی کو دھوکھا نہ دیں یوگیتہ سے کم مولیا میں نہ تو کسی کے لیے کام کریں نہ ہی کسی سے کام لیں کسی انیا کی سمپتی کو للچائی نظروں سے نہ دیکھیں جہاں تک سمبھب ہو لاشار پروریتی سے دور رہیں ایشور نے کسی ویقتی وشیش کو ادھیک یوگیتہ دی ہے ایسا نہیں ہے ہم سبھی میں سمانک شمتہ ہیں آپ کو نرماتہ بننا چاہیے نہ کی پرتیوگی پھر آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ پانا چاہتے ہیں تتھا پرابط کرنے کے اس کرم میں آپ سے جلے سبھی لوگوں کو اس کا لابانچ دیا جائے گا آپ کی امیری کے لیے آوشک سمپتی کو پیدا کرنے کے لیے سمسط شکتیاں تیار ہیں پرندو سوال یہ ہے کیا آپ تیار ہیں پرتیقش کے مقابلے پروکش پر ادھیک دھیان دیں کیونکہ بھلے ہی کوئی آپ کے پرتیقش کو کبزہ لیں وہ آپ کے حصے کا پروکش لیکن جب آپ بزنیس یا نوکری کرتے ہیں تو آپ کو انہیں اپنے پروڈکٹ یا سروس کی قیمت سے تھوڑا زیادہ دینا چاہیے مان لیجئے کہ آپ ایک ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جو آپ کو ہر مہینے پچاس ہزار روپے سالری دیتی ہے تو آپ کو ہر مہینے پچاس ہزار روپے سے زیادہ کام کر کے کمپنی کو دینا چاہیے آپ کی کمپنی ویتن کے روپ میں آپ پر ہر مہینے انویسٹ کرتی ہے اور وہ اپنے انویسٹمنٹ پر اس سے ادھک ریٹرن کمانا چاہتی ہے جب آپ اپنے ویتن سے ادھک قیمت کا کام کر کے اپنی کمپنی کو دیتے ہیں تو پیسہ آپ کی طرف اپنے آپ کھیچا چلا آتا ہے اگر آپ زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ کر یہ سوچنا ہوگا کہ کون سا کام دوسروں کے لیے جیدہ مہینے رکھتا ہے اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بوس کی یا اپنی کمپنی کی سمسیاؤں کو سمجھیں اور ان کا حل دھونڈنے کی کوشش کریں دوسروں کی سمسیاؤں کا نیوارن کرنا اپنے کام کی ویلیو بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے لوگوں کی سب سے بڑی سمسیہ کا سمادھان کرنا ہی بزنیس کرنے اور پیسہ کمانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے چپٹر نمبر ساتھ ہے گریٹیٹیوڈ یعنی سکرہ گجار ہونا آتھا نے کہا ہے کہ کرتاگیتا یعنی گریٹیٹیوڈ ایک ایٹیٹیوڈ ہے گریٹیٹیوڈ کے ابھاو سے creative process میں رکاوٹ آتی ہے اور ورد دھیمی ہو جاتی ہے جب آپ عام لوگوں پر گریب لوگوں پر اور مطلبی لوگوں پر دھیان دیتے ہیں تو آپ انہیں اپنی جیون میں آکرشت کرتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کے بارے میں روج سوچتے ہیں تو ایسے لوگ روج آپ سے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں جب آپ اپنے من میں gratitude محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے جیون میں اچھی چیزوں پر کیندرت ہوتے ہیں جب آپ اچھی چیزوں پر کیندرت ہوتے ہیں تو اور بھی اچھی چیزیں آپ کے جیون میں آکرشت ہونے لگتی ہیں gratitude کیول ایک بھاونا نہیں ہے بلکہ یہ creativity کو تیج کرنے کا ایک طریقہ ہے جب بھی آپ نراش ہو یا اداس ہو تو gratitude محسوس کرنا شروع کریں ایسا کرنے سے آپ کی اینجی میں بدلاؤ آئے گا اور آپ اچھا محسوس کریں گے اور آپ کی اداسی اور نراشہ گائب ہو جائے گی gratitude محسوس کرنے سے ہمارے من میں positive وچار آتے ہیں جس سے ہمارا وشواس بڑھتا ہے چپٹر نمبر آٹھ ہے وشیش طریقے سے سوچنا منچاہی کو پرابت کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنا مستشک اس کے لیے پروگرام کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ کا مستشک اس سے سمبندت ترنگوں کا پریشن کرنے میں کامیاب ہو پائے گا انیک لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی پرناموں کی اپیکشہ کرتے ہیں اپنی اچھاؤں کو لے کر وہ ہمیشہ دوویدھا کی ستھیتی میں رہتے ہیں ایسے میں وہ وچار تتو تک اپنی بات پہنچانے میں اسفل ہو جاتے ہیں تتھا جانے انجانے میں اپنے سپنے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جب آپ اوشواس ایوام شنکہ کے ساتھ اپنے وچار پر کاریا کرنا آرم کرتے ہیں تو اپنی وفلتہ کو آپ پہلے ہی سنشچت کر چکے ہوتے ہیں ہمیشہ بڑا سوچیں آپ اپنے بھوشی کو ورطمان کی بھانتی انبھاک کرنا آرم کر دیں اپنے لکش پر نجر جمائے رہیں اور فرصت کے کشنوں میں اپنے وچار کو نرنتر پوشن دیتے رہیں آپ کا روم روم لکش پرابطی کے لیے اتصاہت ایوام آنندت رہنا چاہیے ایسے میں آپ کا مستش کمپن کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں وشیش پرکار کی ترنگیں اتصا جت ہونی شروع ہو جاتی ہے الاؤد دیم کی طرح سبھی کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے بس آپ کو سویم کو شیکچلی بننے سے بچانا ہوگا اپنے سپنے کو ساکار کرنا آپ کا پرطم اددیش ہونا چاہیے ساتھ ہی آپ کو یہ وشواس بھی ہونا چاہیے کیا آپ اسے ساکار کر سکتے ہیں چپٹر نمبر نائن ہے اچھا شکتی کا استعمال کیسے کریں آپ کی willpower آپ کے سبکانشس مائنڈ کی شکتی کو develop کرنے کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار کا کام کرتی ہے جیون میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے اپنے سبکانشس مائنڈ کی پاوہ کو develop کرنا سب سے important کام ہے آتھا کہتے ہیں کی امیر ہونے کے لیے آپ کو اپنی اچھا شکتی کو کسی اور پر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی اچھا شکتی کا استعمال کیول خود پر کرنے کی ضرورت ہے آپ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے بجائے خود کے وچاروں اور بھاوناوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کی آپ اس سمیے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ان چیزوں پر concentrate کرنا ہے جو آپ اپنی اصل جندگی میں پانا چاہتے ہیں جب آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو جیون میں کیا چاہیے تو آپ اسے پانے کے لیے اپنی willpower کا استعمال کرتے ہیں ہمیں اچھا شکتی کا استعمال اپنے subconscious mind میں نئے وچار ڈالنے کے لیے کرنا چاہیے بھاونایں کسی بھی چیز کو attract کر سکتی ہیں دھن اور prosperity کی بھاونایں محسوس کرنے سے دھن اور prosperity آپ کے جیون میں آکرشت ہوتے ہیں چپٹر نمبر دس ہے اچھا شکتی کے انیوپیوگ اپنے سپنے کا ویروض کرتے ہوئے اتھوا وپریت دشا میں کاریا کرتے ہوئے اس کے ساکار ہونے کی آشا کرنا بیکار ہے بیتے ہوئے کل کی پریشانیوں یا سندھرشوں کے بارے میں ادھیک مت سوچیں اپنے پوروجوں کی کمجور آرثک ستھیتی اتھوا کٹھنائیوں کی بار بار چرچہ نہیں کریں ایسا کرنے سے آپ کے مستشک ہین بھاوناوں سے گرسط ہونا شروع ہو جائے گا پرنام سوروپ یہ آپ کے سکاراتمک وچاروں کی گتی کو دھیما کر دیتا ہے اچھی باتوں کو سیکھنے میں سمیہ لگائیں نراشتہ جنک سوچنائے دینے والے لوگوں یا پتر پترکاؤں سے دور رہیں ایشور نے سفلتا کا بیج آپ کے مستشک میں ڈالا ہے دن رات سکاراتمک وچاروں سے اسے پورشت کریں نکاراتمک سے اس کی رکشہ کریں اس کے لیے واتاورن تیار کریں تاکہ وہ اچت دشا میں صحیح پرکار سے وردھی کر سکے سفلتا کے شکھر پر پہنچنا مانو جیون کا مہانتم لکش ہے پرتیوگیتہ کے مارک سے ہوتے ہوئے امیر بننے کا پریاست کرنا پرکرطی کے نیموں کے خلاف ہے پر یہی کاریا جب رچناتمک وچاروں کے ساتھ کیا جائے تو سبھی کچھ بدل جاتا ہے بس آپ کو اپنے سپنے پر ڈٹے رہنا ہے چپٹر نمبر گیارہ ہے کسی خاص طریقے سے کام کرنا جب آپ ایک خاص طریقے سے سوچتے ہیں تو برمہاند ان چیزوں کو آکار دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں law of attraction کا استعمال کرنے کے لیے صحیح وچار سوچنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کام بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ صحیح وچار سوچنے سے آپ کی منچاہی چیز آپ کی اور اٹریکٹ ہوتی ہے اور کام کرنے سے وہ آپ کو مل جاتی ہے اس لیے اپنی منچاہی چیز کو پانے کے لیے آپ کو practically کام کرنا ہوگا جب آپ اپنے گول کی اور بڑھتے ہیں تو آپ کا لکش بھی آپ کی اور بڑھتا ہے جب آپ رک جاتے ہیں تو آپ کا گول بھی رک جاتا ہے جب آپ صحیح طریقے سے سوچنا اور کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو آپ اپنے گول کو اپنی اورانے سے روک دیتے ہیں اگر آپ سچ مچ امیر ہونے کے لیے کوئی بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو اس بزنیس کے بارے میں آپ کو اپنے من میں کلیلی سوچنا ہوگا آپ کو اس بزنیس کے بارے میں گیان حاصل کرنا ہوگا اور ایسے لوگوں سے ملنا ہوگا جو پہلے سے اس بزنیس میں سفل ہیں آپ کو اپنے ڈیلی روٹین سے سمیں نکال کر اس بزنیس کے بارے میں سوچنا ہوگا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پلان بنانا ہوگا Law of Attraction کے نیم سے آپ کے سامنے اس بزنیس کو کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع آ جائے گا آپ کو اس موقع کو سویکار کرنا ہے اور اس پر کام کرنا ہے چپٹر نمبر بارہ ہے پرباوی کارم آپ انتی تبھی کریں گے جب آپ ورطمان سے ادھک کی کامنا کرتے ہوئے اسے پانے کے لیے اور ادھک پریاس کرے گے کیونکہ پریاسوں میں کمی کے چلتے آپ کا ادھک کی کامنا کرنا پنرتا ویرت ثابت ہو سکتا ہے سمپون وشو آج انہی لوگوں کے پریاسوں کے چلتے ترقی کر رہا ہے جو ادھک کی اپیکشہ رکھتے ہیں جتنا سمبھب ہو سکے اتنا ادھک کاریا آج ہی پورا کرنے کی آدت ڈالیں جو لوگ آج کے کاموں کو کل پر ٹالتے چلے جاتے ہیں ویساتھ ساتھ اپنی وفلتہ کو بھی سنشت کرتے چلے جاتے ہیں لگن، اگن اور مگن ہو کر پریاس کرنے پر انیک شکتیاں آپ کو کامیابی دلانے کی دشاں میں سکریہ ہو اٹھتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے پریاس کے انروپ پر انعام نہ پرابت ہو پر یہ جان کر چھوٹے پریاسوں کو نجر انداز نہیں کریں چھوٹے اور بڑے دونوں پرکار کے پریاسوں کا مہتو ہے مہتو پورن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا ادھک کام کیا بلکہ مہتو پورن تو یہ ہے کہ کتنا ادھک کاریا آپ نے کشلتہ کے ساتھ کیا کچھ ہی کاموں کو کشلتہ سے کرنے پر وفلتہ کے سوا کچھ ہنیا پرابت نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے وپیت کشلتہ سے کیے گئے کام آپ کو سفلتہ دلاتے ہیں اتا پوری جندگی کشلتہ پوروک کاریا کر کے آپ منچا ہی سفلتہ پرابت کر سکتے ہیں ادھکانش لوگ مانسک ایوام شاریرک شکتیوں کے بیچ سہی تالمیل ستھاپت کرنے میں وفل ہو جاتے ہیں وے سوچتے کچھ ہیں تتھا کرتے کچھ اور ہیں سہی غلط آپ جو کچھ بھی سوچتے اور کرتے ہیں اس میں بہت سہی شکتی کا حاص ہوتا ہے اتا کیوں نہ سہی دشا میں پریاس کر کے شکتی کا سد اپیوک کیا جائے پرنامسوروک شت پرتشت سفلتہ آپ کی مرثی میں ہوگی ایک بار آپ کو ملی سفلتہ آپ کے لئے سفلتہ کے انیکوں انیت دوار کھول دیتی ہے چپٹر نمبر تیرہ ہے صحیح ویفسائے ہمیشہ وہ بجنیس یا وہ کام کرنا سب سے اچھا رہتا ہے جس کے لئے آپ کے اندر سب سے اچھی سکلز ہو ایسا کرنے سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو بھی انسپریشن ملتی ہے جب آپ اپنا منچاہہ کام کرتے ہیں تو آپ کو کام کرنے میں مجھا آنے لگتا ہے اور یہ ہمیر بننے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اگر کوئی دوسرا افسر آپ کے ٹھیک سامنے آج جائے اور کیفل انالیسس کرنے پر آپ اس نتیجے پر پہنچے کی یہ صحیح افسر ہے تو اس افسر کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دے لیکن جب بھی آپ کو ایسا کرنے میں اپنی بدھیمتہ پر سندے ہو رہا ہو تو اچانک کوئی نیا قدم نہ اٹھائے جلد باجی در یا سندے کی وجہ سے کام کرنے میں گلتیاں ہوتی ہے کوئی دوسرا آپ کو اپنی منچہ ہی چیز کرنے میں پیچھے نہیں چھوڑ رہا ہے یدی ایک افسر چلا جاتا ہے تو تھوڑا آگے آپ کے لیے دوسرا افسر چلا آتا ہے چپٹر نمبر چودہ ہے پرچورتہ کی ابھیلاشہ پرکرتی بھی پرچورتہ پسند کرتی ہے ایشور کا سندےش بھی پرچورتہ کے ہی سمبند میں ہے اس پرطوی پر جیویت پرطیق وستو کی ایک ہی ابھیلاشہ ہے وہ ہے پرچورتہ اس میں رکاوٹ کا ارث ہے مرتیو ایشور کے انسار انہیں اور دیا جائے گا جنہیں اور ادھک چاہیے پرنتو سنتوشٹوں سے واپس لے لیا جائے گا ادھک دھن سمپتی کی کامنا کرنا کتئی اپراد اتھوہ پاپ نہیں ہے یہ جیون میں پرچورتہ کو پیدا کرنے کا سادھن مات ہے پرچورتہ کی کامنا ہمارے آتما کی آواز ہے اپنے سمپرک میں آنے والے کو پرچورتہ کی اور تیجی سے اگرسر ہونے کے لیے پریرط کریں محسوس کریں آپ سفلتہ پانے کی دشا میں تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ساتھ ہی آپ کامیابی پانے میں ہجاروں لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں خود کو اتنا ادھک سکراتمک بنائیں کی آپ کے سمپرک میں آنے والا پرتیک ویقتی سویم کے لیے بھی مہتوپورنے ایوم سکاراتمک محسوس کریں ان سے لیے گئے مولیا کے بدلے انہیں ادھک قیمتی اپنی سیوہ پردان کریں بھول کر بھی اپنے سوارت کے لیے انیل لوگوں کا استعمال نہ کریں لوگوں کو دھوکہ نہ دیں نہیں انہیں مورک بنانے کا پریاس کریں دوسروں کو اپنی انگلی پر نچانے کا پریاس نہ کریں نہیں کسی اور کے اشارے پر ناچے اپنے بھاگی کے ویدھاتا خود بنیں ہور پرتیو گتہ جلد باجی اتوہ پرتیسپردھا سے دور رہیں جونز کا گولڈن رول یاد رکھیں دوسروں کے ساتھ ایسا ویبہار کرو جیسا آپ کو ان سے اپنے لیے چاہیے چپٹر نمبر پندرہ ہے اوثہ کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں ٹیچر ہیں یا پجاری ہیں آپ چاہے کسی بھی پروفیشن میں ہو اگر آپ دوسروں کے جیون بہتر بنا سکتے ہیں اور انہیں افغت کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی اور اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کے کام میں آپ کی مدد کریں گے اگر آپ ان کی جرورتیں پوری کریں گے تو آپ جلد ہی امیر بن جائیں گے سالری پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہی بات سچ ہے یہ نہ سوچیں کی آپ کے پاس امیر بننے کی افسر صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں انتی کا کوئی افسر نجر نہیں آ رہا ہے یا آپ کی سالری کم ہے اور خرچ بہت عدیق ہے آپ صرف اپنے بوس کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی سوچ کے ساتھ کام کریں اپنے اندر سفلتہ پرگتی اور امیری کی بھاونا کو وکسٹ کریں اسے اس طرح کریں کہ آپ کے کانٹیکٹ میں آنے والا ہر انسان آپ کے ارادے کی پاوہ کو محسوس کریں اگر پریزنٹ جوب میں انتی کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے تو بہت جلد آپ کو دوسری نوکری کا افسر مل جائے گا بہت سے لوگ اس بات کو سن کر ہسیں گے کہ امیر بننے کا بھی کوئی سائنس ہوتا ہے ان کے انسار امیر بننا کافی مشکل ہے کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہوتا ہے کہ دھن کی سپلائی لیمیٹیڈ ہے سرکار کی حالت ٹھیک نہیں ہے یا سماج میں کافی سمسیاں ہیں لیکن یہ بلکل بھی سچ نہیں ہے اگر آپ اس کتاب میں بتائیں گئے سائنس کے انسار کام کرتے ہیں تو آپ آسانی سے امیر بن سکتے ہیں پھر اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ سرکار کیسی ہے یا سماج میں کیسی سمسیاں ہیں آپ کی چنتہ بس آج کا کام سب سے اچھے طریقے سے کرنا ہے نہ کی ان پرستیتیوں یا سمسیاں سے نپٹنا جو آنے والے کلمیں پیدا ہو سکتی ہیں جب وہ آئیں گی تب آپ ان سے نپٹ سکتے ہیں جب بھی آپ خود سے یا کسی اور سے بات کریں تو کبھی بھی ہتاشا بھری باتیں نہ کریں اس در کے کارن نہ گھبرائیں گی جب کوئی مشکل پرستیتی آئے گی تو آپ سکل کی کمی کے کارن پیچھے رہ جائیں گے یا ہار جائیں گے بس اپنے کام میں جھٹے رہے جب آپ اپنی منچاہی جگہ پر پہنچے گے تو اس کے مطابق سکلز اپنے آپ آج جائے گی اپنا زیادہ تر سمیں اپنی منچاہی چیز کے بارے میں سوچنے میں gratitude پرکٹ کرنے میں اور امیری کا ویجیان سمجھنے میں بتائیں تو دوستوں آج کی بک سمری یہی پر سماپت کرتے ہیں یا دی یہ سمری آپ کو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں تھانکس فور واشنگ